اب ہم کال آؤٹ جب کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کی باتوں جس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو کم از کم ایکسپوز تو کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف نعرے ہی ہوتے ہیں کہ قومی براڈر ہمارا انٹرسٹ ہے جس کے لیے ہم اپنے اختلافات بھلا کے ساتھ ہو گئے رانہ صاحب کہتے ہیں اقتدار کی ہی صرف جانگی ہے زیگم صاحب پیپلز پارٹی کی آج کل جو پولٹکس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سے بہت دنوں بعد ہماری اس پروگرام میں بات ہو رہی ہے میں چاہتے ہوں اپنا تفسرہ پیش کریں آئینی عودے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں حتی کے عزت بل کے حوالے سے انہوں نے اخلاقی پوزیشن لینے کی تو کوشش کی لیکن اب ان پر الزام لگ رہا ہے نہ صرف نون لیگ کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے بلکہ صحافتی تنظیموں کے نمائندے ارشد انساری صاحب نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ یہ گورنر صاحب کا یہ جو تمام معاملہ ہوا اور دستغت ہو گئے قائم مقام گورنر کی طرف سے یہ سب ملی جولی بھگت تھی تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ جو تحفظات بجٹ کی حوالے سے بھی ہیں ان ساری چیزوں میں پیپلز پارٹی کی پولٹکس آج کہاں سٹینڈ کر رہی ہے ایک تو رانہ صاحب نے بہت مزے کی بات کی اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ بلاول کے ساتھ اببہ کیا کر رہے ہیں ایک تو پیپلز پارٹی کی سیاست کا جو پہلو ہے کہ جو بلاول کی ایک سٹریٹیجی تھی الیکشن سے پہلے اور زرداری صاحب کی جو اپنی سٹریٹیجی تھی تو زرداری صاحب کی یہی سٹریٹیجی تھی اور انہیں حکم بھی یہی ہوا تھا کہ الیکشن کے بعد ایک پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اپنے بنانی ہے مسلم ریگ نواز کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہے لیکن بلاول جو ہے وہ پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے اور پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ ایک قومی اپوزیشن لیڈر کی جگہ لینا چاہتے تھے تو اس لیے ان کا جو پورا ہی ایک کیمپین تھی وہ اسی حساب سے انہوں نے مرتب کی تھی لیکن ظاہر ہے خود زرداری صاحب نے ان کو الیکشن کے درمیان میں بھی ہیمریٹ کیا جب ان کو بتایا اور اوپن لی میڈیا کو بتایا انفیکٹ کہ اصل پیپلز پارٹی تو میری ہے بلاول کی پیپلز پارٹی تو ایک دو نمبر ایک کاغذی پارٹی ہے اور جو فیصلے کرنے ہیں میں نے کرنے ہیں اب اس کے بعد زرداری صاحب جس طرح کی ڈیل چاہتے تھے اس طرح کی ڈیل کی اور پہلے بھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول کو وزیراعظم بنانا ہے تو اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بلاول کو دکھا کر اپنی صدارت پکی کر رہے ہیں کیونکہ وزارت اعظمہ پیپلز پارٹی کو اس بار ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو وہ صدر بن گئے لیکن بلاول کو اس حد تک اکاموڈیٹ کیا گیا یہ وزارتیں نہیں لیں یعنی اب پیپلز پارٹی اب سٹیج ٹو پر اس طریقے سے آئی وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت میں بھی ہوں حکومت کے ساتھ مزے بھی لیں اور اپوزیشن بھی کھیلیں تو اس سے یہ کنٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے جو مسلم لیگ نواز والے ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ حضور we are in the same boat وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس boat سے باہر آپ بھی ڈوبیں گے ہم بھی ڈوبیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کی مجبوری نہیں ہے یہ تینوں کی مجبوری ہے یہ دو بھی اور تیسری پارٹی بھی تینوں کی مجبوری ہے کہ یہ حکومت بنے پیپلز پارٹی کو معلوم ہے اس حکومت سے باہر جانے کا حکومت سے گرانے کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس بجٹ کے خلاف بھول دیں اب تھیرائٹیکلی ان کے پاس یہ پوری طاقت موجود ہے کہ ایک دن کے اندر وہ حکومت گرا سکتے ہیں صدر کسی وقت بھی وزیراعظم کو کہہ سکتا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو اور وزیراعظم پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا تو حکومت تو ایک دن بھی نہیں چل سکتی بجٹ والی تو لمبی بات ہے کہ بجٹ کو ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت گرے گی بجٹ کے بعد بھی پھر ظاہر ہے اگر بجٹ میں ووٹ نہیں کریں گے اور بجٹ میں حکومت جو ہے وہ نمبرز پورے نہیں کر سکے گی لیکن آپ کو اس کے امکانات نہیں لظر آتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پھر یہ صرف حکومت نہیں گرے گی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ سر پھر زیکم صاحب یہ زبانی جمع خرچ جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے سوری آپ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ایک زردائی صاحب کی پالیسی ہے جو کہ حاوی رہتی ہے ہم بھی یہی دیکھتے ہیں بلاول صاحب کے اوپر تو یہ پھر کیسی لائٹ پہ دکھاتا ہے بلاول صاحب کو اگر ان کو ایک اپکمنگ بڑا پولیٹیشن بھی بنانے کے طور پہ پیپلز پارٹی پریزنٹ کرتی ہے تو یہ بڑی ناکامی نہیں دکھاتا ہے ایزا پارٹی پیپلز پارٹی کی جی بہت بڑی ناکامی ہے میرے خیال میں بلاول کی سیاست بہت اٹھے سے صحیح رخ پر جا رہی تھی بلاول میں وہ صلحیت موجود تھی کہ نوجوان لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اگر آپ سندھ میں جائیں وہاں کے یوٹ سے اگر ملیں تو وہ بہت انسپائرڈ ہے ان کی کافی فالوئنگ ہے دوسری جگہ پر بھی انہیں تھی اپرٹونٹی اس کو چانس ہی نہیں دیا گیا وہ سلسل بلاول کو انٹیلائز کیا گیا ہے اس کو بچہ بنا کے پیش کیا گیا ہے اور خود زرداری صاحب آگے آگے رہے ہیں جبکہ ہم سب جاتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا سب سے زیادہ ٹاکسک برانڈ ہے یہ ممکن نہیں کہ پیپلز پارٹی اس کا برانڈ زرداری صاحب ہو اور پیپلز پارٹی سندھ سے باہر ریوائیو ہو جائے تو بلاول کو پیچھے دھکیلا گیا ہے بلاول کو وہ چانس نہیں دیا گیا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کر سکیں یا اپنے آپ کو ایک بڑے لیڈر کے طور پر اسٹیابلش کر سکیں